اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہ خوب والی سردی کو انچوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست فنگر فش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ یہ میں نے فریش فش بائی کی تھی اس مچھلی کو ملی فش بولا جاتا ہے جس کی دو موچھے بھی ہوتی ہیں تو یہ بونلس فش ہوتی ہے تو اس کا میں بونلس کروا رہی تھی یہ اس کی سکین میں نے ریموف کروای اور اب چلتے ہیں کیچن میں اور اس کی کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے مزیدار سی کوئی این ایزی بلکل ریسپی شیئرنٹ سٹائل میں بونلس فش کس طرح سے بنانی ہے تو یہاں پہ جی میں نے بونلس کروا لی تھی اور اس کے آپ نے لمبے لمبے فلے کٹ کروانے کچھ اس طرح سے اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے واش کرنے کا اور اس کی سمیل ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ میں کر چکی ہوں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو ایک گلاس پانی میں یعنی گلاس میں نے باول میں ڈالا پانی اور اس کے اندر میں نے تین چمچ سرکہ ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھکو دیا بھکونے کے بعد اس کو میں نے صاف پانی سے واش کر لیا پھر سٹین کر کے اور اب میں نے اس کو باول میں کنورٹ کیا ہے اب ہم اس کو کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں نمک ہے پیپریکا پاودر ہے کارلک پاودر ہے کارلک پاودر ہے اگر آپ کے پاس کارلک پاودر نہیں ہے تو آپ کارلک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سرکہ 1 ٹی سپون اس کے بعد یہاں پہ مس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس 1 ٹی سپون اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک عدد انڈا جس کے ہمیں صرف 2 ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنے ہیں زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ مچھلی کی کم تھی آدھا کلو کے قریب مچھلی ہے اس کے اندر میں ایڈ ڈال کے ایک الگ سے پاول میں یا ایک الگ پلیٹ میں کٹوری میں ڈال کے آپ نے اس کو سپرٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس مکس کرنا ہے تاکہ ایڈ اور یہ تمام سپائسیز اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہاں پہ میں زردہ رنگ اس میں ایڈ کروں گی یعنی یلو فوڈ کلر تقریبا 1 پنچ اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سپائسیز اور تمام چیزیں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی میدہ یعنی فائن فرور 2 ٹیبل سپون کے قریب اس سے مچھلی اندر سے بہت اچھے سے کک بھی ہوتی ہے اور بہت کرسپی بھی ہوتی ہے اندر باہت دونوں سے تو یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر فش ایڈ کرتے ہیں اچھا جی یہ فش بہت زیادہ نازک مزاج ہوتی ہے مطلب کہ اس میں کنٹے کم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی سنسٹیو ہوتی ہے کہ بلکل ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو نرم نرم گاتوں سے مکس کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کر لیا ہے اور میرینیشن کے بعد بس اس کو زیادہ ٹائم میرینیشن کے لیے نہیں رکھتے ہیں تو جس پانچ سے دس منٹ آپ اس کو رکھیں اور فٹا فٹ سے فرائی کر لیں تو یہ میں نے بیڈ کرمز لیا ہے بیڈ کرمز میں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو ڈبل پرسیجر سے نہیں گزارنا ہے ہم نے انڈا بیس کے اندر ایڈ کر دیا تھا میادہ بھی ایڈ کر دیا تھا تو وہ ہم نے تین تین ڈبل ڈبل کوٹنگ نہیں کرنی ہے صرف اس کے پر اب ہم بیڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے جیسے جیسے ہم اس کو کوٹ کرتے جائیں گے اور فش کو ایڈ کرتے جائیں گے آئل میں آئل آپ کا گھرم ہونا چاہیئے اور اس کی کوکنگ ٹائمنگ تقریباً پانسے چھے منٹ ہے اس سے زیادہ ہم اس کو کوٹ نہیں کریں گے یہاں پہ میں ساتھ میں بنا لیتی ہوں جب تک فش فرائے ہوتی ہے ٹارٹر ساوس جو کہ فنگر فش کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے تو اس میں میں نے پیاز ایڈ کیا ہے بندگو بھی ایڈ کیا ہے تھوڑسا پارسلے ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں ارابک پکل یعنی جو سرکے والا اچار ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے تھوڑی سی کرش فیٹ چلی ہے اور سرکہ ہے انگیڈنٹس کی مقدار جو ہے وہ میں ساتھ میں نے لکھتی ہے مینچن کرتی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس مکس کیا اور ہماری فش ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں زبردسی کرسپی فرائیڈ فش ہماری ریڈی ہے بچوں کی یہ موسٹ فیورٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں اور مائیں بھی ڈر رہی ہوتی ہیں مدرز بھی کے بچے کے کانٹے ہیں چپ جائے تو یہ فش جو ہے وہ بہت زبردست ہے تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ ہماری مزیدار سی مچھلی کیسی بنی ہے تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی ہماری فنگر فش ہے ریڈی ہے ساتھ میں بہت ہی زبردست ہے ٹارٹر ساس کے ساتھ یہ فش بہت مزے کی لگتی ہے تو ریسٹورنٹ والی ریسپی آپ لوگوں کو گھر بیٹھے میں نے دے دی ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے اور بلکل ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ انٹیکیر